یہاں سے پاکستان سے لکھوں افراج ہیں مختلف ممالک میں مقیم ہیں تو کیا ایک دروازہ ان ممالک کے لیے ہم کھول رہے ہیں کہ جس طرح ان کو یہاں پر رائٹ نہیں ہے وہاں پر مسلمانوں کو رائٹ نہیں ہے اگر وہاں کوئی مسلمان اپنے آپ کو عیسائی کہہ کر وہ تبلیغ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بالکل نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی مسلمان کسی ملک میں ہندو بن کر وہ کرنا چاہے تو اس کو بالکل نہیں ہونی چاہیے ہم ان کے ساتھ کھڑیں لیکن اگر کوئی مسلمان مسلمان بن کر اپنا مذہب ہلا رہا ہے تو اس کو تو حق ہونا چاہیے ہم قادیانیوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ خود کو مسلمان کہہ رہے ہو اور اب وہ گستاخیاں لوگوں کو بتا رہے ہو اب ایک بچے کو کیا پتا کہ حقیقی اسلام وہ ہے یہ گویا آپ ایک پیپسی کی بوتل میں اگر آپ اسی طرح کلر کا مشروب ڈال کر اس کو گھر میں یا باہر بیچنا چاہیں اس کی اجازت نہیں جی دیا سکتی تو معاذ اللہ ایک گندے مذہب پر اسلام کے لیول لگا کر اس کو تبلیغ کی اجازت کیسے دی جا سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی بیورز نادر بلوچ ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج سپریم کورٹ بلاخر فروری کا اور چولائی کا فیصلہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے منسوخ کر دیا گیا اس فیصلے کو تنسیق کر دیا گیا ایک شارٹ فیصلہ سنیا گیا چند منٹ کا اور ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ بعد میں جاری کی جائے گی سارا الحمدللہ میں حضور کا امتی ہوں مسلمان ہوں مومن ہوں اور غلام رسول ہوں یہ جملہ کہا تھا آپ نے جے جے کیوں ایسی سیچویشن بنی گیا آپ کو یہ کہنا پڑا دیکھیں ہم پچھلی پیشنگوں میں بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب یعنی کہ جو لوگ ایرنگ ان کی سنتے ہیں میڈیا کے اوپر تو وہ وکالہ کو کبھی کیا دمکی دیتے ہیں کبھی اٹیمٹ ٹو کورڈ وہ کیا بولتے ہیں اس کو کنٹامٹ آف کورڈ وہ کبھی ان کو ڈراتے ہیں کبھی یہ تو آج بھی جب ہم ایک بات کرنا لگے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ آپ کون ہو تو اس پر ہمارا یہ ان سے گزارش تھی کہ بھئی آپ جھا جائیں آپ کیسے اس وقت تک صحیح فیصلہ دے سکتے ہیں جب تاہر آرام سے کسی کو سنے نہیں وکیلوں کو آپ جار دیتے ہیں سائلین کو آپ دلکار دیتے ہیں یہ کہ آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ خلفاء راشدین کا طریقہ اپنائیں تو کیا ان کا یہ طریقہ تھا تو اس کو انہوں نے شاید وہ خاموش ہوگے مائنڈ بھی کی ہوگا لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے انہوں نے اسے کہا کیوں یہ بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں کروڑوں مسلمانوں کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ کے فیصلے نے کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھایا ہے لہذا آپ اس پر چونکہ اصل بات یہاں سے شروع ہی تھی کہ جب ہم وہ گستاخیاں پیش کر رہے تھے کادیانیوں کی دو کہہ رہے تھے میں سننا نہیں چاہتا تو ہم ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ آپ جب سنیں گے نہیں تو پھر آپ جو فیصلہ دیئے ہے کہ کادیانیوں کو انڈ اور پریچ کی اجازت ہے تو اس کا مطلب ہے جب گستاخیوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر یہ گستاخیاں کرنے کی آپ اجازت دے رہے ہیں تو یہ وہ اصل بنیادی نکتہ ہے اچھا ایک بات جو فرید پرچا صاحب نے بھی کی اور انہیں بھی کی آپ نے بھی کی ہم پوری سماعت کو دیکھ رہے تھے کہ انڈ اور ان کو they have no right ٹھیک ہے تو چونکہ بچے ایک سوال اٹھا جائے سوشل میڈی اپنے میں آپ کی تفسیت سے اس کو اڈریس کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کا یہ right نہیں ہے کہ وہ سکول پڑھ سکیں یا ان کو اپنے education دے سکیں یا اس پر بھی قدغان ہے وہ جاہل رہے ہیں یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا بات کو الجانے والی بات ہے ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ قدغانیوں کے بچوں کو سکول پڑھنے یا پڑھانے کی اجازت نہیں ہے بھئی یہاں سارے لوگوں کو سکول پڑھنے پڑھانے کی اجازت ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو ان کا گندہ مذہب ہے جس میں نبیوں کو گالیاں ہیں اللہ کی توہین ہے پیغمبروں کی توہین ہے جس کو وہ اپنا اسلام کہہ کر پیش کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی وہ اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کافر ہیں جس طرح بیائی مذہب والے کہتے ہیں ہمارا الگ سے ایک دین ہے ہم کافر ہیں تو ٹھیک ہے ہم جو مرضی کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں لیکن چونکہ وہ جو قیر ہیں جو ان کا مذہب ہے جو ان کا دین ہے وہ گستاخی ہیں تو ہمارا ایک بڑا واضح سا موقف ہے کہ جب ان کا وہ جو مذہب ہے ان کی جو کتابیں ہیں وہ غلازتوں سے گستاخیوں سے بری ہیں تو ان کو یہ کہنا کہ آپ اس کی پریچ کر سکتے ہیں یعنی اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں تو تبلیغ کا کیا مطلب ہے کہ آپ دس بیس بندوں کو بلائیں بٹھائیں اور ان کو اپنے مذہب کے بارے میں گائیڈ کر کے ان کو قادیانی بنائیں نینٹین ایٹی فور کا جو امتنہ قادیانیت آرڈینن سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قادیانیت کو روکنا ہے اور آپ اجازت دے رہے ہیں کہ تبلیغ کریں تو یہ تبلیغ کرنے سے تو بڑھتے ہیں درستہ ایک پوائنٹ آر کو بھی اڈرس کر دیجئے اور وہ یہ کہ دنیا بھر میں ہم یہاں سے پاکستان سے لکھوں افراج ہیں مختلف ممالک میں مقیم ہیں تو کیا ایک دروازہ ان ممالک کے لیے ہم کھول رہے ہیں کہ جس طرح ان کو یہاں پر رائٹ نہیں ہے وہاں پر مسلمانوں کو رائٹ نہیں ہے اگر وہاں کوئی مسلمان اپنے آپ کو عیسائی کہہ کر وہ تبلیغ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بالکل نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی مسلمان کسی ملک میں ہندو بن کر وہ کرنا چاہے تو اس کو بالکل نہیں ہونی چاہیے ہم ان کے ساتھ کھڑیں لیکن اگر کوئی مسلمان مسلمان بن کر اپنا مذہب بھیلا رہا ہے تو اس کو تو حق ہونا چاہیے ہم قادیانیوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ خود کو مسلمان کہہ رہے ہو اور اب وہ گستاخیاں لوگوں کو بتا رہے ہو اب ایک بچے کو کیا بتا کہ حقیقی اسلام وہ ہے یہ ہے گویا آپ ایک پیپسی کی بوتل میں اگر آپ اسی طرح کلر کا مشروع ڈال کر اس کو گھر میں یا باہر بیچنا چاہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو ماذا اللہ گندے مذہب پر اسلام کے لیول لگا کر اس کو تبلیغی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے تو آپ یہ کہنا چاہے کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت ڈیکلیر کریں وہ معینے پاکستان کو وہ مانتے ہیں مانے پہلے وہ خود کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم کافر ہیں وہ اسلام وہ خود کو مسلمان نہ کہیں وہ اپنے دین کو یہ جو ان کا وہ ہے اس کو وہ اسلام نہ کہیں حالانکہ وہ تو کہتے ہیں اصل مسلمان ہمیں یہ باقی سب کافر ہیں ان کی کتابوں میں تو یہی لکھا ہوئے اچھا ارے بھائی یہی تو ہم اندر پیش کر رہے تھے جس پر چیف صاحب کو غصہ ہے چیف صاحب کو نہیں پتا تھا یہ ساری باتیں جی ان کو پتا ہو کر بھی انہوں نے سننا ہی نہیں چاہ رہے تھا دوسرے نظر سانی پر بھی ساری دنیا کو پر سیکنڈ لاس قویشن یہ بتا ہے کہ آپ جو ان نے یہ مختصر فیصلہ سنا ہے اس پر آپ کا کیا کومنٹ ہے میں جس وقت تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا پچھلا فیصلہ بھی انہوں نے دیکھ کر اسی طرح سے قوم کو گمرہ کی ہیں اب بھی اگر جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا ہم اپنی قوم کو کہتے ہیں اس حوالے سے اب ہم آپ کو کوئی یہ لفظ نہیں بولتے کہ خوش قبری ہے جتنا سنایا ہے اتنا ٹھیک ہے باقی جب تک تفصیلی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جناب محترزہ شکیں واپس لیں گے ختم کریں گے اب محترزہ شکیں آٹھ ہیں ان میں سے جو اصلی جن پر ہم سب سے زیادہ اعتراض ہیں وہ دو چھوڑ دیں وہ پانچ واپس لیں لیں تو پھر کہ ہم خموش ہو جائیں گے آخری سوال ایک شخصیت نے وہاں پر کہا کہ آپ کے اوپر قتل کا فتوہ اور آپ کی ہیڈ منی رکھی گئی ہے جو شخص دباؤ میں فیصلہ کرے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا وہ جہانم کی دہلیز پر بیٹھا ہوتا ہے اس پر کیا کہیں گے ایک طرف ان کے ریڈ زوم میں ہزاروں کارکنوں احتجاج اور ایک ظاہرے کے دباؤ تو کیفیت کہیں نہ کہیں محسوس تو ہو رہی تھی دیکھیں بائی جان وہ جو پہلے اس نے فیصلہ کی ہے وہ کس کے دباؤ میں وہ آپ خود بتائیں وہ کس کے دباؤ میں کی ہے جو کروڑوں مسلمانوں کی دلازاری کی ہے تو اب یہاں عمران خان کی پیشی لگی ہو نواز شریف کی لگی ہو تو یہاں لوگ ادھر اندر یہی ہے نا سپریم کورڈ یہی جنگلے توڑے تھے نا سب نے یہاں تو آج باہر آشکان رسول بیٹھ کر ناتیں پڑھتے رہے نارے لگاتے رہے حضورﷺ کا ذکر کرتے رہے ڈنڈے لے کر آئے تھے نہیں نہیں کوئی ڈنڈے نہیں لائے تھے نواز شریف کی بات کر رہا ہوں قوم کے لئے کیا میسیج ہے قوم کے لئے ابھی کوئی میسیج نہیں ہے ہم بیٹھ میں ہیں اگر فیصلہ جس طرح اگر فیصلہ آتا ہے ہم اس کو سلام کریں گے جس طرح ہم نے اس کے خلاف گفتگو کیے سوشل میڈیا یوز کیے ہم نے دیگر پلیٹ فارمز یوز کیے اس کے حق میں بات کریں گے ہم ہمارے جنات دماغوں پر وہ ایرز کے سائے یا وہ قدغن نہیں لگا ہوا ہے ہمارے دماغ باندھ نہیں ہم حق کو حق کہتے ہیں بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب یہاں پر آرگومنٹ کر رہے تھے اپنی باتیں بتا رہے تھے اور وہ جو سوالات سوشل میڈیا پر اٹھا رہے تھے اس کو بھی انہوں نے اڈرس کیا ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا قیمتی فیڈبیک دینا ہے اور اس کے بعد جو بھی تفصیلی فیصلہ آتا ہے اس کے جو بھی نکات آتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں رکھیں گے انیشلی یہ ہے کہ جو چیف جسس نے مختصر انتہائی مختصر چند جملوں میں فیصلہ سنیا ہے وہ یہی ہے کہ جو آٹھ فروری ہے اور انتیس مائی کا فیصلہ ہے اس کو منسوخ کیا جاتا ہے اور ان دونوں فیصلوں کو بطور عدالتی نظیر کہیں پر بھی پیش نہیں کیا جا سکے گا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا اور تمام آرگومنٹس اور ان کی حوالے اس تفصیلی فیصلے میں سنائے جائیں گے اپنے کمتی فیڈبیک سے ضرور ہوگا کہ جا دیجئے اللہ حافظ و ناصر